ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو اپنی رسویں آج ہم بنانے والے ہیں مٹر پنیر پلاؤ جیسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور دکھنے میں بہت بیوٹیفل لگتا ہے اور کھانے میں بہت بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں پلاؤ رائس پاسمتی کا لے رہی ہوں انہیں واش کر کے 30 منٹس کے لیے سوک کر کے پانی میں رکھیں گے رائس کو بہت ہی سوفٹ ہینڈ سے واش کریے گا جیسے رائس بریک نہ ہو بہت جلدی بریک ہونے لگتی ہے تو پہن لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں بٹر ملٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کشمیری لال میرچ آپ ایڈ کر لیں پنیر میں نے سکوئر شیپ میں کٹ کر کے رکھا تھا انہیں تھوڑا کولڈن فرائی کر لیں گے تو بٹر کے ساتھ کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کی بھی use کر سکتے ہیں دونے کے بعد میرا بٹر بہت زیادہ اس میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کوکر میں اسے ٹرانسفر کر لیا تھوڑا کم کر دیا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پنیر گولڈن ہو چکا ہے ہم کیس آف کر دیں گے اور کوکر چڑھا دیا میں نے اس میں جو میرا بٹر ایکسٹر تھا وہی ہے میں آگے اوپر سے کچھ بھی use نہیں کر رہی ہوں اور کوئی oil یا گھی میں نے کچھ گھڑے مسالے لے لیے ہیں اور گرین چیلی اسے کے ساتھ ہافٹے سپن جیرہ میں اٹ کروں گی انہیں تھوڑا گولڈن کر لوں گی اور فائن چاپ کر کے میں نے ایک پیاز رکھا تھا انہیں بھی اٹ کر لوں گی یہ تھوڑا مجھے بہت زیادہ نین گولڈ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا کلر آ جائے اس میں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیارٹ کٹ کر کے رکھا تھا اور یہ میں فروزن مٹر یہاں use کر رہی ہوں اب ابھی تو سیزن ہیں بہت اچھے مٹر آ چکے ہیں مارکٹ میں اب وہ use کریں زیادہ بہتر ہے تو جو پنیر فرائے کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں اٹ کر لوں گی اور سب اسی کے ساتھ میں نے بلیک پیپر ہافٹے سپون اٹ کیا ہے اور سالٹ ایس پر یور ٹیسٹ اب اٹ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ہافٹے سپون شگر یوز کر رہی ہوں اس سے پلاو میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے انہیں ایک سی ڈیڑھ منٹ کے لئے ڈھک کر اچھے سے پکا لیں گے اب میں یہاں پہ سوک کیا ہوگا رائز جو رکھا تھا میں نے وہ یہاں پہ اٹ کر رہی ہوں انہیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ مکس کریے گا جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا چھاول پریک ہونے کا ڈر رہتا ہے تو آرام سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیجے گا پنگر کی فرسٹ لائن جو ہوتی ہے اس کے کوٹنگ آپ اس پہ پانی اٹ کر سکتے ہیں اب یہاں میں ہاف ٹی سپون دیسی گھی یوز کر رہے ہوں کاجو میں بھول گئی تھی تو میں اسے اینڈ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو جب آپ پانیر فرائے کر کے ڈالتے ہیں اسی ٹائم پہ آپ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں تو میں کاجو کو جو بچے ہوئے اس میں بٹر لگا ہوا تو اس میں ہی تھوڑا گولڈن فرائے کر لوں گی اور اوپر سے ایڈ کر لیتی ہو میڈیم فلیم میں ایک سی ٹی میں نے لے لیا تھا کرنے کے بعد میں نے اس کی سی ٹی بھی نکال دیتی جو باقی کا گیس ہے وہ بھی نکل جائے بس دو منٹ کے بعد میں نے اسے کوکر اوپن کیا تھا دیکھئے مٹر پانیر پلاؤ میرا بن کے ریڈی ہے کتنا کھلا کھلا رائز بنا ہوئے ہے